بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں اس کا لنک ہوگا اور ڈسکرپچن میں بھی اس کا لنک نیچے موجود ہے تو اسے واج کر لی جئے گا تو اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ونڈوز کیپچر کا سورس ایڈ کریں گے اس سورس کے ذریعے ہم کسی بھی سپیسیفک ونڈو کو اپنی ریکارڈنگ یا لائف سٹریم کریں گے اسے ٹریم میں ایڈ کر سکتے ہیں اس لیے اس ونڈو یا پروگرام کا آپ کے پاس اوپن ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے یہ سورس ایڈ کرنا ہے تو لہٰذا ہم پہلے پارٹ پلیئر کے اندر ایک ویڈیو لوڈ کریں گے اس کو پھر ونڈوز کیپچر کے ذریعے اوپ سٹوڈیو میں ایڈ کریں گے تو پہلے اوپن کر لیتے ہیں پارٹ پلیئر کو پارٹ پلیئر میں یہ ویڈیو لوڈ ہو گئی فائل اکسپلورر کو کلوز کر دیتے ہیں اور سٹوڈیو میں واپس سے لے جاتے ہیں اب سورس ایڈ کرتے ہیں ایڈ کے اندر آپ نے وینڈو کیپچر پہ آ جانا ہے اور ٹو ٹائم اینٹر کر دینا ہے پراپرٹیز اوپن ہو جائیں گی اس وقت میرے پاس چونکہ صرف ایک ہی وینڈو اوپن ہے اور وہ پارٹ پلیئر کی ہے اور وہ میں نے ریسنٹلی اوپن کی ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ یہ سلیکٹ ہو گئی ہے اس پہ آپ نے فیلحال اینٹر کر دینا ہے اب آپ نے دوبارہ اس کی پراپرٹیز اوپن کرنا ہے اب ٹیپ سے جائیں گے یہاں پہ پارٹ پلیئر سلیکٹ ہے اگر یہ نہ سلیکٹ ہوتا یا میرے پاس ایک سے زیادہ وینڈوز ہوتی ہیں تو پھر اس پہ سپیس کر کے ڈاؤن ایرو کے ساتھ پارٹ پلیئر کو سلیکٹ کر لینا تھا ٹیپ کریں گے اب کپچر میتھڈ اس کو ڈاؤن ایرو سے وینڈوز 10 پہ میں کار رہا ہوں آٹومیٹک بھی رکھ سکتے ہیں ٹیپ کریں گے اس میں یہ اپشن سلیکٹ ہوتی ہے کہ ٹیٹل کو میچ کرے اگر یہ ٹیٹل نہ ملے تو اس جیسی کوئی اور وینڈو کو آٹومیٹکلی سلیکٹ کر لے یہ والا ہم یوز کر تو سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم اسے یوز نہیں کریں گے ہم اس سے اوپر والی اپشن چھوز کریں گے وینڈوز ٹیٹل مست میچ یعنی کہ یہ سورس تبھی ڈسپلی ہوگا جب وینڈوز ٹیٹل لازمی اس میں میچ کرے آٹومیٹکلی وینڈوز سلیکٹ نہیں کرے گا ٹیپ کریں گے اگر آپ کرسر کو بھی کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو اسے چیک رکھیں گے فیلحال میں اسے نہٹ چیک کر دوں گا باکی اور سیٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اب یہ پارٹ پلیئر کا سورس یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے اور اوپ سروڈیو کے اندر پارٹ پلیئر کی سکرین آ رہی ہے جب ہم اس میں کوئی بھی چیز پلیئ کریں گے تو وہ ہماری اس ریکارڈنگ یا لائیو سٹریم جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں وہ آ جائے گی یہ تو ہم نے پارٹ پلیئر کو ایڈ کیا اسی طرح سے آپ گیمز کو بھی وینڈوز کیاپچر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں گیمز کو جب ایڈ کریں گے تو پھر آپ کے پاس ریزولوشن کا ایشو آ سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے گیم کم ریزولوشن پہ ہو آپ کا بیس کی ایڈوز ریزولوشن اور ہو تو ایسی صورت میں آپ نے فیلٹر اپلائی کرنا ہے سکیلز اینڈ ایکسپیکٹ ریشو والا تو فیلٹر اپلائی کرتے ہیں اس پہ اپلیکیشنز مینو فیلٹرز ایڈر 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 سکیلز سکیلز سلیش اسپیکٹ ریشو اس پہ اینٹر کریں گے ایڈر ایڈر پوائنٹ بائی کیوبک نون لسکتا سکتا 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 ٹیفٹ 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 کریں گے ریزولوشن کم با باکس نون ریزولوشن بایو ڈیفولٹ نان پہ ہوگا اسے ڈانو کر کے بیس کینوز کر دینا ہے بیس ٹرک کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو اولڈ ویڈیو ہے اس کی اوپر بی جی ایم ایڈ کرنا ہے اور آڈیو ڈکنگ بھی اپلائی کرنی ہے اس کے لیے ہمیں یہاں پر دو مزید سورس ایڈ کرنا ہے ایک آڈیو آؤٹپوٹ کو اور ایک میڈیا سورس کو پہلے آڈیو آؤٹپوٹ ایڈ کرتے ہیں ڈانو کریں گے آڈیو آؤٹپوٹ کی ایڈ کریں گے اس پہ ٹو ٹائم پر آپرٹیز اپن ہو جائیں گی یہاں سے ڈیوائیس سیلیکٹ کریں گے پر آپرٹیز دوائیس کام باکس دفول تجانج ایڈر پرس کر دیں گے آڈیو آؤٹپوٹ کی پچر ایڈ ہو جائے گا اس کی اوپر لیمٹر کا فیلٹر پلائی کر دیں گے یہ فیلٹر بھی اپلائی ہو گیا اب ہمیں نیکسٹ سورس ایڈ کرنا ہے جو کہ ہے میڈیا سورس تھیر اپلیکیشن کریں گے اب بزیم براوز کریں گے ایڈ کریں گے را آدیو ایڈ کرو را آدیو bgm enter bgm j jl-edge of 1 enter ops 27.8 tab کریں گے اب loop checkbox not checked check press space check کر دیں گے اسے space checked اب enter کریں گے تو bgm add ہو جائے گا enter list box media source to move to an اب اس کے اوپر ہمیں audio ducking کے لیے compressor کا filter apply کرنا ہے applications menu filters enter leaving menus list box media source to move to an item press the arrow keys but ops 27 add button space menu compressor compressor two time enter enter filters for media source none ops 27.2 ratio one time shift tab اور down arrow سے audio output audio output capture یہ لے لی اب threshold بغیرہ سیٹ کریں گے edit spin box minus 18.00 to set the dash 5 4 edit spin box minus 18.00 to set the left right slider 6 left right slider 4 3 edit spin box 3 ms to set the left right slider 60 edit spin box 60 ms to set 2 00.200 enter list box media source یہ اب ہمارے پاس تمام سیٹنگز ہو گئیں جب آپ یہ ساری سیٹنگز کر لیں گے تو آپ نے پھر quat player کے اندر سے ویڈیو پلے کر دینا ہے اب یہاں سے ہم recording سٹارٹ کریں گے پہلے اور اگر آپ نے recording کے لیے hot key رکھی ہوئی ہے تو پھر پہلے part player پہ جا کے وہیں سے key press کر کے recording سٹارٹ کریں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد part player میں سے ویڈیو پلے کر دیں گے ctrl slash اب part player کو اوپر کرتے ہیں اسے full screen کر دیں گے ctrl enter اب ہم نے اس کو play کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کریں گے ہم اور اب یہ play کرنے لگے ہیں ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوگل کروم سیٹنگز میں آج ہم آٹ آف ایل آپشنز کو ڈسکس کریں گے کروم میں آٹ آف ایل آپشنز بائی ڈی فالٹ انیبل ہوتی ہیں ان کے انیبل ہونے کی وجہ سے جب ہم کسی بھی ویب سائٹ پر کسی قسم کا فارم فیل کرتے ہیں یعنی اپنے اکاؤنٹ میں لوگ ان ہونے کے لیے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یوز کرتے ہیں یا کسی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت اپنا نام پوسٹل ایڈریس ڈیٹ آب بارت فون نمبر وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں پیس کرنے سے ایک منیو کھولے گا جس میں ایڈیٹ شو اور ریمووو پاسورڈ کی اپشن ہوں گی اس پاسورڈ کو ہم یہاں سے ریمووو کرتے ہیں سپیس بار پریس کریں گے سپیس منیو کنفرمیشن میسیج شو ہوا یہاں بھی آپ نے اپنے ریموو بٹن پر انٹر کرنا ہے اگر فوکس خود ہی اسی پہ یہ انفو سیو ہو گئی ایچ پریس کرتے ہیں ڈاؤنیر سے چیک کرتے ہیں سیو کرتے ہیں پھل ہال یہاں پر میں نے ریکوڈنگ سٹاپ کر دی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پوری ویڈیو اپنی پلے ہونے دینی ہے جب ویڈیو ختم ہوگی تو اس کے بعد آپ سٹوڈیو کی ریکوڈنگ کو سٹاپ کرنا ہے ایک نئی ویڈیو سیو ہو جائے گی ویڈیوز والے فولڈر میں اس کے سٹارٹ اور اینڈ سے آپ نے تھوڑا ٹریم کر لینا ہے تو آپ کی ایک فائنل بی جی ایم کے ساتھ ویڈیو تیار ہو جائے گی اس ویڈیو کو پھر آگے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا کوکلی ورک کیا کیونکہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا سیکھ چکے تھے کہ میڈیا سورس کیسے ایڈ کرنا ہے اور اس کے فلٹرز کیسے اپلائی کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو واش نہیں کی تو اس کو لازمی واش کر لینا پھر یہ سارا لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی مزید رہنمی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں